بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام عید الازحہ کے موقع پر ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا عورت اپنا قربانی کا جانور دباہ کر سکتی ہے یا دباہ نہیں کر سکتی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت قربانی کا جانور دباہ نہیں کر سکتی اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ عورت اگر جانور دباہ کرنا جانتی ہو اور وہ شریعت کے مطابق اگر جانور کو دباہ کر سکتی ہو تو عورت کے لئے قربانی کے جانور کو دباہ کرنا بلکل جائز ہے اور اس کا دباہ کیا ہوا جانور کھانا بھی حلال ہے قربانی کے جانور کو دباہ کرنے کے لئے مرد کا ہونا شرط نہیں ہے کہ صرف مرد ہی قربانی کا جانور دباہ کریں گے بلکہ اگر کوئی عورت قربانی کا جانور دباہ کرنا جانتی ہو یا ایسے طریقے سے شریعت کے مطابق وہ جانور کو دباہ کر سکتی ہو تو اس کے لئے قربانی کا جانور دباہ کرنا جائز ہے بلکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے پتھر کی نوک سے ایک بکری دباہ کی تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے کھانے کا حکم دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کو کھانا درست ہے وہ کھا سکتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت جانور دباہ کرنا جانتی ہو اور وہ شریعت کے مطابق اگر کسی بھی جانور کو چاہے قربانی کا ہو چاہے کسی اور طرح کا ہو اگر اس کو عورت اگر دباہ کر دے تو اس کا دباہ کیا ہوا جانور حلال ہو جائے گا اور اس کی قربانی بلکل جائز اور درست ہوگی فقط واللہ حوالم